موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں بنا رہی ہوں گھڑ والے چاول بہت آسان طریقے کے ساتھ تو چلیں ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے اس کے لیے لیے ہیں ہاف کے جی چاول یعنی 500 گرامز اور ان کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر تقریباً دو گھنٹے کے لیے میں نے پانی میں بھگو دیا تھا اور یہ جو ہاف کے جی چاول ہیں ان کو اگر آپ میئرنگ کپ سے میئر کریں گے تو تقریباً 2.5 میئرنگ کپ کے برابر یہ ہوں گے اس کے بعد یہ میں نے لیا ہے گھڑ اور گھڑ میں نے لیا ہے 400 گرامز یعنی چاول اگر آپ کے پاس 500 گرامز ہیں تو گھڑ ان سے تھوڑا سا کم استعمال ہم کریں گے اور اب اس گھڑ کو میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لوں گی گھڑ کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے تاکہ اس کی چاشنی بنانا آسان ہو جائے تو چلیں پہلے سب سے اس کی چاشنی بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک ٹیپ پین لیا اور اس کے اندر یہ سارا جو گھڑ ہے اس کو ہم نے دال دیا ساتھ ہی ہم اس کے ایڈ کر دیں گے ایک کپ پانی پانی ایڈ کر کے ہم فلیم کو کریں گے آن اور بلکل سلو ہیٹ کے اوپر ہم اس کی چاشنی تیار ہونے دیں گے یہ دیکھیں گھڑ کی بڑی اچھی سی چاشنی بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے فلیم کو کر دیں گے آف چاشنی بنا کر ہم نے سائیڈ پہ رکھ دی ہے اب ہم کریں گے چاولوں کو بوائل اس کے لیے یا آپ کڑا ہی لے لیں یا کوئی بڑا دیکھ چلیں اور اس کے اندر پانی ڈال کر بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں پانی جو ہے وہ ذرا زیادہ کونٹٹی میں ہونا چاہیے تاکہ جو چاول ہیں وہ پکتے وقت ایک دوسرے سے چپکیں نہیں اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی یہ تین سے چار لونگا پیٹ کر دیں اور اس کو آپ پانی کو بوائل آنے دیں بوائل آنے تک ہم اس کو کور کر دیں گے پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو چاول بھگو کے رکھے تھے ہم نے وہ سارے اس میں ایڈ کر دیں گے چاول سارے آپ نے اس میں ڈالنے ہیں کہ بالکل بھی کوئی چاول ضائع نہیں ہو تمام چاول ہم نے اس میں ڈال دیے اور چاول ڈالنے کے بعد آپ ایک دفعہ اس کے اندر چمچ اچھی طرح سے چلائیں تاکہ سارے چاول ایک دفعہ پانی میں مکس ہو جائیں برنہ یہ چاول جو ہیں یہ نیچے بیٹ جائیں گے اور جھوڑ جائیں گے چلیں اب ان کو ہلا کے آپ نے فلیم کو رکھنا ہے پیس اور اس کو کور کر کے تقریباً چار سے پانچ دنے تار اس کو ہم پکنے دیں گے چاولوں کو بوائل ہوتے ہوئے چار منٹ ہو چکے ہیں depend کرتا ہے چاولوں کی کوالٹی پہ بھی کہ وہ کتنا ٹائم لگتے ہیں ہم نے ان کو فولی کوک نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا ان کو ہم نے کچھا رکھنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چاول جو ہیں وہ تھوڑے سے سخت ہیں ہم نے اس سٹیج پر فلیم کو آف کرنا ہے اور چاولوں کو ہم نے سٹین کر لینا ہے چاولوں کو سٹین کر کے ایک باسکٹ میں میں نے رکھ دیا ہے گھڑ کی چاشنی بھی تیار ہے اور چاول بھی بوائل کر کے ہم نے سٹین کر کے رکھ دیئے اب ہم کیا کریں گے کہ دیکھ چالیں گے اور اس کے اندر ہم دیسی گھی ڈالیں گے تقریباً وان تھرڈ کپ کے برابر آپ اگر دیسی گھی نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ کوکنگ آئل یا کوئی بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو ٹیز دیسی گھی میں بنے گا وہ کسی اور چیز میں نہیں بنے گا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تین سبز الائچیاں اور ایک چھوٹا چمچ سونف کا یہ آپ اس میں ڈال دیں فلیم کو آپ نے بلکل سلو رکھنا ہے اور یہ جو الائچی اور ڈالی ہے ہم نے سونف ان کو بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے کہ ان کا کلر جو ہے وہ ہم نے چینج نہیں کرنا ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کوکو نٹ یہ ناریل تھا اس کو میں نے ایک انچ کے پتلے پتلے سائسز میں کاٹ لیا اس کی کونٹیٹی آپ جتنی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں کم ڈالیں یا زیادہ اس کو بھی ہم صرف فیو سیکنڈ کے لیے اس گھی میں فرائے کریں گے لیکن اس کو ہم نے اتنا فرائے نہیں کرنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تقیبن 30 سیکنڈ تک میں نے اس کو فرائے کیا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چاشنی لیکن جو چاشنی ہے گھوڑ کئی دفعہ اتنا ساف نہیں ہوتا گندہ ہوتا ہے تو ہم چاشنی کو سٹین کر کے اس میں ڈالیں گے تمام چاشنی اس میں ڈال دی دیکھیں گھوڑ ہمارا بالکل ساف تھا تو اس لیے کوئی اندر سے گند نہیں نکلا لیکن آپ پھر بھی جب بھی یہ گھوڑ والے چاول بنائیں تو اس کی چاشنی کو آپ نتھار کے ہی استعمال کریں اب ہم اس کو صرف ایک بوائل آنے دیں گے چاشنی کو اس میں یہ دیکھیں اس میں بوائل آ رہا ہے تو ساتھ ہی ہم اس میں جون سے ہم نے چاول بوائل کر کے رکھے تھے وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اس طرح سے چاول آپ نے فولی کو بلکل نہیں کرنے برنہ آپ کے چاول جڑ جائیں گے اور وہ اچھے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہیں یہ آپ کو فالو کرنے چاہیے تمام ریسیپیز میں انہی سے جو ریسیپی ہے وہ اچھی بنتی ہے اس لیے آپ ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اب آپ اپنے جو یہ فلیم ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کریں یعنی کہ میڈیم ٹلو پہ رکھیں اور یہ جو چاول ہیں ان کو آپ نے بڑے ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اس طرح نہیں کہ جیسے ہم کوئی دال پکا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم تیز تیز چمچھ لائیں اس طرح سے چاول ٹوٹ جائیں گے بڑے ہلکے ہاتھ سے آپ نے آپ کو چاولوں کا کلر لائٹ لگ رہا ہوگا تو جس کلر کا ظاہر ہے گڑ ہوگا اسی کلر کے چاول بنیں گے اگر آپ پرانا گڑ استعمال کریں گے تو اس کا کلر دارک ہوتا ہے اس کے چاول دارک بنیں گے اور اگر نیا گڑ استعمال کریں گے تو پھر اس طرح سے لائٹ کلر کے چاول بنیں گے تو چلیں اس کو ہم نے اب ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو کور کر کے ہم ایسے ہی پکنے دیتے ہیں لو فلیم پہ تو دو منٹ تک ہم نے اس کو کور کر کے پکا لیا اب دیکھتے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے سے بابلز بن رہے ہیں بس اس سٹیج پر ہم یہ بادام میں نے بگو کے ان کا چلکہ اتار کے ان کو دو دو حصوں میں کٹ لیا تھا یہ تمام بادام بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی تاکہ جس وقت ہم چاولوں کو دم لگائیں تو اس دوران باداموں کے اندر بھی چاولوں کا ایک فلیور اور اس کی خوشبو آ جائے تو دم لگانے کے لیے اس کے نیچے ایک توا رکھیں تاکہ جو چاول ہیں وہ دینچے نہ چپکیں اس کے بعد آپ اس کو کور کر دیں اور فلیم کو پہلے آپ فیو سیکنڈز کے لیے فلیم فل کریں تاکہ جو توا ہے وہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے اس کے بعد بلکل فلیم کو لو سپیڈ پر رکھ کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پہ چھوڑ دیں پانچ منٹ تک میں نے ان کو دم لگایا ہے اب ہم اس کا دم کھولتے ہیں واؤ زبردستی لکہ آ رہی ہے اب ہم ان چاولوں کو بشاوٹ کرتے ہیں تو یہ ریڈی ہیں زبردست سے گھڑ والے چاول آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈبیک دیں اینڈ پر ایک اچھی بات کے ساتھ کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل آئے کوئی بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ